مسلمان کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ امانتدار ہوتے ہیں امین ہوتے ہیں مسلمان کے پاس کلمہ بھی امانت ہے ایمان بھی امانت ہے اسلام بھی امانت ہے اور مسلمان کے پاس آزا بھی اپنے امانت ہے یہ واپس بین ہی اسی طرح اس کو قبر میں پرچانے ہیں آزا اور اسی طرح نبی جن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان احادیث یہ بھی امانتیں ہیں اس کو بھی قبر تک ہم نے پہنچانا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے جب تک ہم عمین تھے امانت کا احترام کرتے تھے خیانت نہیں کرتے تھے تو سبت ہماری طاقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی جب سے ہم نے خیانت شروع کرنا شروع کی ہے یہ آنکھ ہمارے پاس امانت تھی ہم نے خیانت شروع کر دی زلیل ہو گئے جبان امانت تھی خیانت شروع کر دی زلیل ہو گئے کان امانت تھی خیانت شروع کر دی زلیل ہو گئے ہاتھ امانت تھی اس سارے کام امانت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفات بھی ہمارے پاس امانت تھی کیا ہم نے وہ امانت کا حق ادا کیا نہیں کیا ہم خیانت کر رہے ہیں تو مسلمان امین ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے مسلمان کچھ بھی ہو جائے اتنا نہیں گرتا کہ خیانت کرے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیح فرمائی جو خیانت کرے گا وہ جہنم کی علامت بسیت ایک تسمہ چھوٹی سی سوئی کیوں نہ ہو وہ بھی خیانت کرے گا تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا تو خیانت جہنمی کی علامت ہے آمانت جنتی کی علامت ہے ہم نے خود فیصلہ کرنے ہیں ہم نے جنتی کی علامت میں کڑھائے یا جہنمی کی علامت میں کڑھائے خیانت کفار اور شیطان کی صفت ہے اور آمانت اللہ اور رحمان اور نبی گنسل صلی اللہ علامت کی صفت ہے کیا ہم رحمان کے کافلے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا شیطان کے کافلے میں کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں تو آمانت کیسے آمانت امن سے ماخوض ہے امن کیا مطلب حق سے دور رہنے میں معامون ہے یعنی وہ نہیں کرتا خیانت نہیں کرتا حق سے دور ہو کر یہ خیانت نہیں کرتا زبان کی وہ کر کے خیانت نہیں کرتا یعنی نبی گنسل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے آنکھوں کی نافرمانی کر کے کانو سے نافرمانی کر کے دل نماغ سے نافرمانی کر کے مسلمان خیانت نہیں کرتا تو آمانت کیا ہے امن سے ماخوض ہے حق سے دور رہنے میں امن ہو گیا معامون ہو گیا یا دوسروں کو بھی معامون کر دیا خود بھی معامون ہو گیا اور خیانت خون سے ہے کیا مطلب نقص کر دینا کمی کر دینا جو کمی کرے گا یقینہ تو ذلت پائے گا اب عزت کا راستہ امانت ہے ذلت کا راستہ خیال نت ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ ایمان والا نہیں وہ اسلام والا نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے امانت اپھائی جائے گی اور یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے نزدیک قیامت کے نزدیک آمانت جب اٹھائی جائے گی تو دور دور کہیں کہا جائے گا کہ فلان شخص فلان قبیلے میں فلان شخص آمین ہے یعنی اتنا دور ہو جائیں گے ہم اسلام سے آمانت اور آمانت صرف یہ نہیں کہ کوئی چیز رکھی ہے اس میں آمین ہونا کسی کی کوئی چیز رکھی گئی آمانت یہ باتیں یہ رحاظ یہ بھی آمانت ہوتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مسلمان گر جائے راز اٹھنا کیا ایک صحابی رشتہ بھی رشتے کی بات کرتے ہیں دوسرے سے وہ خموش سے رہے ہیں ہم میرے صحابی کو تکلیف ہوتی ہے کبار صحبہ میں سے بڑے صحبہ میں سے تو خیر دوسرے کے پاس گیا تسری کے پاس گیا سب نے وہ کیا جواب دے دیا تو جب آخر میں انہوں نے فرمایا آپ کو پتے ہیں مجھے پتے ہیں آپ ناراض تھے آپ کو تکلیف ہوئی کہ میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار سنا تھے کہ حضور یہ توقع رکھتے ہیں حضور یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے میں پاس یہ راز امانت تھا اس لئے میں نے آپ کو ناراض کرنا پسند کیا لیکن راز کو آؤٹ نہ کیا تو مسلمان کچھ بھی ہو جائے وہ راز بھی آؤٹ نہیں کرتا کوئی چیز امانت بات امانت ہوتی ہے راز امانت ہوتا ہے کوئی چیز امانت کی طرح جا ہے میری درخواست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پھرتے کہ خیبر میں دشمنوں کے وہ غلام کی بکریاں ہزاروں کی تعداد میں تھی شاید غلام بھی آ گیا پکڑ سکتے تھے بہت المال میں جمعہ کرتا نے فرمایا یہ دشمنوں کا ہے یہ غلام ہے نوکر ہے اور یہ امانت اس کے بعد بکریاں جاؤ ہمارے دشمنوں کو پاس چھوڑ کرنا جاؤ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر گھر کے باہر دشمن تروالے رہے کر کھرے ہونا اعوذب اللہ کہ سر کلم کرنے اعوذب اللہ انہیں سر کلم کرنے والے ارادے لے کر آنے والے تلوارے ننگی لے کر باہر کھڑے ہونے والے انہیں کی امانت دشمنوں کے انہمتے اندر حضرت کہ سبت کر رہے ہیں یا لی انکہ بھرد تو مسلمان تو یہاں کہ جہاں چلی جائے خیانت نہیں کرتا اور ہم کیا کر رہے ہیں آئے اراد مانا علیہ وسلم رحمت اللہ یہ جب ایک بڑے لینلارڈ رئیس نے دعوت دی تو جب دعویدی نو پہ جا جانا اس کے سرکتی نے کہا سرکتی نے کہا بڑے لوگ شاید دیر ہو جائے جب وہ گئے تو سرکتی کے کہنے پر تو انہوں نے بھیزت کیا خوار کیا گالیں تک دے دی سنتے رہے بلاش کرتے رہے یہاں تک کہ خادم رو پڑا واپس آگئے تو خادم لرستے میں کہ حضرتہ فرما دیتے کہ بھی میرا کسون نہیں تھا سڑے انہوں بجیانا وہ تو اپنے سے ایک تینے کہا تھا تو انہیں فرمایا کہ یہ یہ میں مسلمان کا رازہ اٹھنی کر سکتا تھا خود جلت کو پیداش کر لیا گانیاں سننی لیکن مسلمان کو ضلیل کرنا پسند نہیں کیا مسلمان تو یہاں تک کرتا تھا آج ہم کہاں چلے گئے آئیے توبہ کر لیجئے ہر چیز امانت ہے بات امانت ہے راز امانت ہے کوئی خبر امانت ہے کسی بھی کے اعتبار سے کوئی کسی کی عزت کی بات ہے کوئی مسئلہ کی بات ہے امانت ہے ہم امانتیں یہ قبر تک لے جائیں اور خیانت نہ کریں وہ یہ مسلمان کے نشانی ہیں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو امن اور اماندار اور امین بناے